پروردگارِ بہنوں برد پروردگارِ بہنوں برد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا عَلَى النَّبِي يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی على سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا محمد وَعَلَى آلِ محمد وَبَارِك وَسَلِّمُ محمد خواتین وحضرات السلام علیکم پیامِ صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں پیر منگل بُدھ اور جبرات چار دن قرآنِ کریم کی مختلف آیات پر گفت گف فرماتے ہیں ہمارے ملک کے ممتاز علماء اور جمعہ اور ہفتہ دو دن سوال و جواب کے لیے ہم نے رکھے ہوئے ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں کوئی کنفیوجن باقی نہ رہے خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں آپ کے سوالات آتے ہیں وہ سوالات ہم رکھتے ہیں محترم مفتی صاحب کے خدمت میں اور حاصل کرتے ہیں اپنے لیے رہنمائی قنان و سنت کی روشنی میں کچھ ویڈیو کوئسٹنز ہم لیتے ہیں یہاں سڑکوں پر کھڑے ہو کر کچھ عوام سے وہ ریکارڈ کرتے ہیں وہ بھی ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کے خدمت میں آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب خواتین وزرات مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام محبوب اور مقبول نام فارغ تحصیل دارالعلوم کراچی محتمیم جامعہ صفح خواتین وزرات پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ صفح اور آیت نمبر چھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُم مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ اتَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِي يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَا تِقَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ صدق اللہ العزیم اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو انہوں نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو سریح دھوکہ ہے صدق اللہ العزیم محترم مفتی محمد زبیر صاحب کے خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال خواجہ مناف صاحب کا ہے لیرہ غازی خان سے ان کا سوال یہ ہے کہ اگر بیٹھ کر نماز پڑھیں تو مفتی صاحب رکو کرتے وقت کتنا جھکنا چاہیے یعنی پچھلا حصہ اٹھنا چاہیے یا نہیں برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد اگر کوئی آدمی بیٹھ کر کے نماز ادا کر رہا ہو تو سب سے پہلے تو یہ بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ فرض نماز بیٹھ کر کے پڑھنا بلا عذر جائز نہیں ہے اگر کوئی شخص فرض نماز کو بغیر کسی عذر کے کرسی پر یا زمین پر بیٹھ کر کے پڑھتا ہے وہ فرض نماز ادا ہی نہیں ہوگی فریضہ ہی ادا نہیں ہوگا یہ نہیں ہے کہ سواب ادا ہو جائے گا بلکہ فریضہ ہی ادا نہیں ہوگا بغیر عذر کے اگر فرض نماز یا وطر کی نماز کوئی شخص اگر بیٹھ کر کے پڑھتا ہے ہاں اگر عذر ہے تو یقیناً بیٹھ سکتا ہے اس میں کوئی ممانات نہیں ہے چاہے کرسی پر بیٹھے اور چاہے زمین پر بیٹھے عذر کی وجہ سے کوئی بھی شخص بیٹھ کر کے نماز ادا کر سکتا ہے اور اس میں اس کا ثواب کم بھی نہیں ہوگا پورا پورا عجر ثواب ملے گا بیماری ہے عذر ہے تکریف ہے اس کے علاوہ ایک اور بات بھی سمجھ لیلی چاہیے کہ فرض نماز کے علاوہ باقی تمام کی تمام نمازیں بغیر عذر کے بھی بیٹھ کر پڑی جا سکتی ہیں مثلاً سنتیں ہیں زہر سے پہلے کی سنتیں فجر سے پہلے کی سنتیں زہر کے بعد کی سنتیں عشاء سے پہلے بعد کی سنتیں حصر سے پہلے کی سنتیں مغرب کے بعد کی جتنی سنتیں چاہے سنتیں مؤقت آؤ تمام سنتیں تمام نوافر بیٹھ کر کے پڑھنا بغیر عذر کے بھی شرعان جائز ہے لیکن وطر نہیں وجہ یہ کہ وطر واجب ہے اور آپ کو معلوم ہے جب وطر واجب ہے تو وہ فرض کے درجے میں چلی جائے گی لہذا وہ آپ بغیر عذر کے بیٹھ کر نہیں پڑ سکتے البتہ ایک نکتہ ضرور ذہن میں رکھئے بغیر عذر کے اگر آپ سنن یا نوافل بیٹھ کر کے پڑھیں گے تو سواب آدھا ہو جائے گا کیونکہ آپ بغیر عذر کے کام کر رہے ہیں بغیر کسی مجبوری اور بیماری کے لیکن جائز ہے نماز آپ کی ہو جائے گی لیکن سواب آدھا ہوگا جب تک تضرستی ہے ہمیشہ یہی کام کرنا چاہیے یہ تو ہوگی ابتدائی طور پر اب جو انہوں نے خاجہ مناف صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا کہ جب کوئی آدمی بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہو تو رکو کرتے وقت کتنا جھکنا چاہیے تو اس سلسلے میں معیار یہ ہے کہ رکو کرتے وقت اتنا جھکے کہ پیشانی گٹنوں کے برابر آ جائے پیشانی گٹنوں کے برابر آ جائے رکو میں اتنا جھکنا چاہیے یہ ہے شرعی طور پر معیار باقیدہ فقہہ نے لکھا ہے وَإِن رَكَ جَالِسًا اگر کوئی بیٹھے وے رکو کرتا ہے يَمْبَغِي أَنْ يُحَادِ جَبْحَتُهُ رُكْبَتَ تو مناسب طریقہ یہ ہے کہ اس کی جبہ یعنی پیشانی گٹنوں کے مقابل آ جائے اس سے زیادہ جھکنے کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ انہوں نے کہا کہ بدل کا پچھلے حصہ اٹھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی بلکل ضرورت نہیں ہے صرف معیار یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے آپ اتنا جھک جائیں اپنے سر کو اپنے موں کو اتنا جھکا لیں کہ آپ کی جو پیشانی ہے وہ گٹنوں کے برابر آ جائے بس اتنا کافی ہے آپ کو باقاعدہ پچھلے حصہ کو اٹھانے کی شرعن کوئی ضرورت نہیں ہے بس یہی معیار رکو کے لیے کافی ہے اور اس طریقے سے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ظاہر ہے کہ جب وہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں تو عذر کی وجہ سے ہی وہ اس طرح رکو کرنے کا پوچھ رہے ہوں گے تو شرعن اس میں کوئی مزایقہ بھی نہیں ہے کسی قسم کی کوئی ممانعت اور کوئی حرج بھی نہیں ہے یہ ہے معیار رکو کرنے کا بیٹھے ہونے کی حالت میں نماز پڑھنے کی صورت میں اور اسی طریقے کار کو اختیار کرنا چاہیے سبحان اللہ غلام حسین صاحب کا لندن سے سوال ہے اور یہ سوال بھی پہلی مرتبہ آیا ہے ہمارے پروگرام میں بڑا عجیب سوال ہے اور ہمارے ذہن میں کبھی نہیں آئی تھی یہ بات وہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب نو مولود بچے کے کان میں جو آزان دی جاتی ہے اس آزان میں السلاة و خیرم من النوم بھی کہا جائے گا یا نہیں دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ نو مولود بچے کے کان کے اندر دائیں طرف کان میں آزان دینا اور بائیں طرف کان میں اقامت کہنا مسنون عمل ہے اور اس کو اختیار کرنا چاہیے اور یہی سنت ہے البتہ آزان کے اندر یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ السلاة و خیرم من النوم نہیں پڑھا جائے گا اور وہ اس لیے کہ اس کے بارے میں واضح طور پر فقاہ نے لکھا ہے کہ یہ کلمہ لئنہو یختص بالفجر یہ کلمہ فجر کی نماز کے ساتھ مختص ہے اور انیق صاحب اگر آپ غور فرمائیں تو اس کا ترجمہ کیا ہے السلاة و خیرم من النوم کا کیا ترجمہ ہے بتائیے نماز نین سے بہتر ہے اب یہ تو ہے جب سے وقت آپ فجر کے وقت نمازیوں کو مسجد میں بلا رہے ہیں ان کو گویا کہ آپ یہ پکار کر کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی نین چھوڑ دو لستر چھوڑ دو اور اب آپ مسجد کی طرف آ جاؤ السلاة و خیرم من النوم اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کے اندر موجود مقالمہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو پسند فرمایا اس کی تلقین اور ترغیب دی تاکہ لوگوں کو یہ کہا جائے کہ بھائی اب بستر اور نین کو چھوڑ کر مسجد اور جماعت اور نماز کی طرف آ جاؤ کہ نماز بہتر ہے نین سے تو ظاہر ہے کہ اس بچے کا تو یہ معاملہ ہی نہیں یہ وہ نومولود ہے نہ اس کا نماز کا معاملہ تو ایسی صورت میں واضح طور پر حضرات فقائے کرام نے اس کی سرات کیے کہ السلاة و خیرم من النوم کا جملہ عام آزان کا حصہ نہیں ہے یہ صرف اور صرف فجر کی آزان کا حصہ ہے اور تمام کے تمام فقہہ کا اس بات پر اجباع اور اتفاق ہے کہ جو بچے کے کان میں آزان دی جائے گی وہ عام نمازوں والی آزان ہے السلاة و خیرم من النوم نہیں کہا جائے گا اس کے علاوہ جو آزان ہے وہی آزان اس کے دائیں کان میں کہنا سنت ہے اور بائیں کان کے اندر اقامت پڑھی جائے گی یہی طریقہ سنت ہے اور اسی کو اختیار کرنا چاہیے سبحان اللہ یہ بائیں کان میں جو اقامت اس کی کیا حکمت ہے آپ کو معلوم ہے کہ نماز سے پہلے دونوں کام سنت ہیں یعنی ایک کام صرف ازان نہیں ہے بلکہ ساتھ میں اقامت ہے تو اصل جو حکمت ہے وہ حکمت یہ ہے کہ کان میں اللہ کا نام بلند ہونا چاہیے ایک کان کے اندر بھی دوسرے کان کے اندر بھی یہ سنت عمل ہے یقین ہے سنت عمل ہے اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا اور جو کر کے نکھا دیا وہ ہمارے لئے قیامت تک کے لئے حجت ہے بے شک ٹھیک ہے اس میں دو آرہا ہوئی نہیں سکتی اللہ کی قبری آئی اللہ اکبر اللہ اکبر ہوگی پوری اعزان ہو گئی اقامت دوسرے کان میں سنوائی جا رہی ہے بچے کو کہ اے میرے بیٹے اے میری بیٹی تجھے اقامت دین کے لئے کھڑا ہونا ہے بے شک یہی ہے بے شک یہی ہے بلکل یہی ہے اور آپ کو اب پوری زندگی ایک مشنری بن کر کے گزارنا ہے سبحان اللہ اور وہ مشنری کیا ہے اشہد انہ محمد الرسول اللہ آپ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اسلام کے داعی ہیں قرآن اور حدیث کے ترجمان ہیں شریعت کے مبلغ ہیں اسلام کے محافظ ہیں آپ نے ایک مشنری بن کر کے زندگی گزارنی ہے ایک بچہ جو غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہوتا ہے اور ایک بچہ جو مسلمان کے گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے پہلا سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ اس بچے کے کان میں خالق کائنات کی کبریائی کے جملے جائیں گے اس بچے کے کان میں جو پہلی آواز جانی چاہیے وہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جانا چاہیے اور انیخ صاحب اس حقیقت سے تو آپ بھی واقف ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں اس کی تاثیر نہیں ہوتی الفاظ ہی کی سب سے زیادہ تاثیر ہوتی کیسے ہو سکتا ہے کہ الفاظ کی تاثیر نہ ہو ابھی ہم بیٹھے ہوئے کوئی شخص آئے اور وہ ہمیں گالی دے تو ہمارا دماغ بلیٹ پریشر ذہن دل طبیعت بتائیں کیسے تقدر کا شکار ہو جائے گی اور وہی آدمی آئے اور اچھے نام سے پکارے مسکراہت کے ساتھ گفتگو کرے طبیعت کے اندر نشاط اور چستگی اور تازگی پیدا ہو جائے گی تو یہ لفظ ہے نا مارا تو نہیں ہے ڈنڈا تو نہیں مارا کچھ اس نے کوئی گولی تو نہیں چلائی کچھ برسایا تو نہیں کچھ آپ کو اور ہم مجھے پتھر تو نہیں مارا لفظ ہی بولے نا دونوں صورتوں میں الفاظ ہی ہے نا تو ان الفاظ کی تاثیر ہوتی ہے تو اگر ایک عام آدمی کے صرف اور صرف اچھے طریقے سے بات چیت کرنے یا برے طریقے سے بات چیت کرنے سے تلخی یا خوشی پیدا ہو سکتی ہے محمد الرسول اللہ کا پیارا نام لینے سے تاثیر نہیں پیدا ہوگی اللہ کا نام لینے سے تاثیر نہیں پیدا ہوگی تو یہ ہے اصل میں اس کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ زندگی گزارے گا مستقبل کے اندر وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اس کو ایک دینی رہبری امامت اور سیادت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے سبحان اللہ اور یہ جو پیغام خاندان کا بڑا یا باو چچا تایا دادا نانا یہ جو آزان دے رہا ہے کان میں یہ آزان اسٹور ہو جاتی ہے ایسے ہی ہے بلکل ایسے ہی ہے کسی بچے کے سامنے یا کسی باہول میں قرآن کریم کی آیات سنائے جاتے رہے تو یہ ایسا نہیں کہ وہ ضائع ہو جاتا ہے وہ اندر کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جدید سائنسی تحقیق یہ ہے کہ اگر ایک بچے کے کان میں ازان اور اقامت اللہ کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ڈال دیا جائے پکار دیا جائے ان کے سامنے پھر پوری زندگی کے لیے ان کو کسی جنگل میں اسی ایریے کے اندر لے کر کے جائیں جس خطہ ارزی کے اندر قرآن حدیث اسلام شریعت کی کوئی ایک چیز بھی ہو نہ دیکھے لیکن زندگی کے کسی بھی موڑ پر اگر ازان کا اقامت کا کوئی جملہ پڑے گا قدم تھم جائیں گے رک جائے گا اور اس کا دماغ گوائی دے گا کہ یہ الفاظ وہ ہیں جو کسی وقت میں نے سنے تھے حالانکہ اس نے پیدائش کے بعد پھر کبھی پوری زندگی میں یہ الفاظ نہیں سنے یہ جدید سائنسی تحقیق ہے اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی رکھا ہے کہ چھوٹے بچے کا دماغ خالی کیسٹ ہے یہ بالکل ایمٹی سی ڈی ہے آپ مت سمجھیے کہ آپ نے اس کے سامنے کچھ کر لیا یا بول دیا تو وہ خالی ہو گیا نہیں وہ ریکارڈ ہو چکا ہے وہ محفوظ ہو چکا ہے وہ نقوش محفوظ ہو چکے ہیں شاید یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت قرار دیا آج یہ نقوش ہے مگر ان نقوش کو نفوس کے اندر تبدیل کر لیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر وہ مائیں جو اپنے شیرخوار بچوں کی تربیت کرتی ہیں اور لوری میں درود شریف سناتی ہیں تو ان بچوں کے بگڑنے کا امکان ختم ہو جاتا ہے وہی ان کے کان میں شعور میں جا کر ایک بات چامل ہو جاتی ہے کہ ہماری ماں نے ہمیں لوری میں درود شریف سنائے اور دودھ پلانے سے پہلے اگر باوضوح حالت کے اندر ماں دودھ پلائے اس کی الگ تاثیر بیان کی درود شریف پڑھتے ہوئے اگر دودھ پلائے شیرخوار بچے کو الگ تاثیر اعتلاع وطے قرآن کریم کرتے ہوئے اور آج کل کی جدید سائنسی تحقیق کے مطابق سائنسدانوں نے یہاں تک بھی کہا کہ جس وقت بچے کی ماں کسی روم کمرے محفوظ جگہ جس جگہ پر ہوتی ہے وہاں پر اگر کعبے کی تصویر لگا لے روزہ مبارک کی تصویر لگا خوشگوار روحانی اثرات بچے پر پیدا ہوئے ہیں سبحانہ اللہ اس تصویر کی بات ہے نا اثرات تو پڑھیں گے لیکن وہ ایک پرگننٹ ماں یعنی مستقبل کی ماں اگر دوران حمل تلاوت قرآن کریم کرتی رہے وہ آواز جو بچہ سن رہا ہے تو اس کے اثرات نہیں ہوں گے بہت غیر معمولی اثرات ہیں غیر معمولی اثرات ہوتے ہیں اور روحانیت کے لیے نسخہ اکسیر ہے اور آج ہماری ماں کا یہی تو بڑا مسئلہ ہے یہی تو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی پیدائش کے وقت سے تربیت شروع نہ کریں پیدائش سے پہلے سے بچے کی تربیت شروع نہ اور اس کے یہی انگریڈینس ہیں یہی اس کے طریقے کار ہیں اسی کو اختیار کرنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہی طریقہ تھا پیران پیر حضرت غوث العظم رحمت اللہ علیہ شیخ عبدالقادر جنابی شیخ عبدالقادر جنابی اللہ اکبر کچھ سوالات لیتے ہیں ویڈیو کوئسٹن پھر مزید سوالات میں یہاں رکھوں گا دونوں ساتھ ساتھ چلاتے رہیں گے جناب والا سوال السلام علیکم مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ شادی کے بعد شہر کے حقوق زیادہ ہوتے ہیں یا والدین کے جناب والا دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ میں نے پہلے کسی ایک پروڈرام میں یہ بات ذکر کی تھی کہ اسلام ایک ایسا خوشگوار دستور حیات کا نام ہے کہ جس میں ایک معتدل چیک اینڈ بیلنس کا پورا سسٹم اور نظام موجود ہے آپ اگر غور فرمائیں تو ہمارے ہاں ساری خرابیوں کی جڑ یہی ہوتی ہے جب یک طرفہ ٹریفک چلائی جائے اور کیا یہ جاتا ہے کہ ایک طرف کی بات ذکر کی جاتی ہے اور دوسری طرف کی بات ذکر نہیں کرتے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بہر باست کے حقوق باست کے حقوق پھر جو اس کے ماتات افراد ہیں ان کے بھی حقوق ہیں استاذ کے ہیں تو شاگرد کے بھی ہیں باپ کے ہیں تو اولاد کے بھی ہیں شوہر کے ہیں تو بیوی کے بھی ہیں بیوی کے بھی ہیں شوہر کے بھی ہیں یہ سارے کے سارے اگر اپنے اپنے حقوق ادا کرنے کا اپنے دل دماغ کے اندر مضبوط عظم کریں اور اس پر کاربند رہے تو معاشرہ نبوی معاشرہ بن جائے گا خوشگوار جھلکیاں خاندانوں میں محسوس ہوں گی سوسائٹی میں محسوس ہوں گی لیکن اس کے اوپر ہم آ تو جائیں یہ جو بات ہے کہ شادی کے بعد میاں بیوی کے اندر کس کے حقوق زیادہ ہیں کس کے نہیں نہ زیادہ کا سوال ہے نہ کم کا سوال ہے بات یہ ہے کہ شادی کے بعد کچھ حقوق تو انیق صاحب وہ ہوتے ہیں جو متعین اور مقرر ہیں ہر صورت میں وہ دونوں فریقین کو ایک دوسرے کے لیے سرو کرنے ہیں پیش کرنے ہیں ہر صورت میں مثال کے طور پر سورہ نساء واضح طور پر آپ کو یہ حکم دیتی ہے کہ شوہر کے ذمہ بیوی کا نان و نفقہ ہے قیام طاعم لباس علاج و معالجہ یہ سارے کے سارے اخراجات شرعن شوہر کے ذمہ ہیں واجب ہیں اس میں کمی بیشی کرے گا ناجائز کرے گا قیام کیا مطلب مکان فراہم کرنا اگر بڑا گھر ہے بیوی بھی راضی ہے تو ٹھیک ہے اپنے والدین کے ساتھ بھی رکھ سکتا ہے اللہ نے استطاعتِ مالی عطا کیے تو الگ سے مکان لینا چاہیے بیوی اگر الگ رہنے پر بزد ہے تو ٹھیک ہے اس کی یہ خواہش یہ بھی جائز ہے ہاں اگر پورا گھر الگ کرنے کی استطاعت نہیں ہے کمرہ علیدہ کر دیا جائے کیچن علیدہ کر دیا جائے واشروب وغیر علیدہ کر دیا جائے جو بھی تفسیر جو استطاعت کے مطابق ہوگا اسی طریقے سے بیوی کو لباس کی ضرورت ہے دینا چاہیے کھانا پینہ دینا ہے وہ دینا چاہیے آٹا راشن چینی دال پان جو کچھ ہے وہ آپ کو دینا لازم ہے یہ وہ متعین اور مقرر حقوق ہیں جو ہر صورت میں شوہر نے بیوی کو فراہم کرنے ہیں اسی طریقے سے بیوی کے ذمہ بھی شوہر کے حقوق ہیں آپ کو معلوم ہے کہ احادیث کے اندر واضح طور پر یہ حکم ہے کہ جب شوہر بلائے تو بیوی انکار نہ کرے اسی طریقے سے جب شوہر کی جو جائز ضروریات ہیں اس کے اندر تعاون کرے مدد فراہم کرے ہماری مشرقی روایات کے اندر بھی بہت ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں اور پتہ چلتی ہے اور اچھی صحیح دینی اقدار ہیں کھانا پکانا وغیرہ یہ بیوی کے ذمہ میں ہوتا ہے باہر سے کما کر کے لانا یہ شوہر کے ذمہ ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے معاملات کل کو اولاد ہوگی تو اس بندے کی جو اولاد ہے اس کی صحیح تربیت کرنا یہ بیوی کے ذمہ جہاں خرابی پیدا ہوتی ہے وہ کونسا مقام ہوتا ہے خرابی پیدا ہونے کی جو اصل جگہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ذمہ داری کو ادا نہ کرے ہمارے پاس میرا کام چونکہ فتوے سے تعلق رکھتا ہے صبح سے رہ کر رات تک جتنی خواتین آتی ہیں ان کا بنیادی مسئلہ کیا ہے اللہ بچائے شوہر نشہ کرتا ہے گندی لط میں مبتلا ہو چکا ہے منشیات کا عادی ہو چکا ہے اب بتائیے جو آدمی منشیات کا عادی ہو چکا ہے وہ گھر میں راشن کی فکر کہاں سے کرے گا وہ گھر کے اندر نان نفقہ لباس علاج معالجے کا کام کہاں سے کرے گا اب دیکھے نا نان نفقہ کی ذمہ داری تھی نہیں ادا کی خرابی پیدا ہو گئی اسی طریقے سے جائز ضرورت ہے حق ہے پہ ازدواجیت ہے دوسرے حقوق ہیں شوہر مطالبہ کرتا ہے بیوی پورا نہیں کر رہی ہے تو ظاہر ہے کہ خرابی پیدا ہو گئی کھانا پکانا ہے بچوں کی صحیح تربیت ہے بچوں کو دودھ پلانا بچوں کی تربیت کرنا ان کو کھانا ناشتہ فرام کرنا یہ بیوی کے ذمہ ہے جو بچوں کی ماں ہے اس کے ذمہ وہ نہیں کرتی ہے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اب شوہر مجبور ہوتا ہے اب وہ باقیدہ فتوے لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں پھر جا کر عدالتوں میں معاملات آتے ہیں دار و لفتہوں میں جاتے ہیں پنچائتوں میں جاتے ہیں جرگوں میں جاتے ہیں کسی بھی جھگڑے کے اندر انیق صاحب تجربہ کر دیجئے عدالت ہو کے دار و لفتہ جرگہ ہو یا پنچائت جہاں کہیں پر بھی میاں بیوی کے جھگڑے کا مسئلہ آئے گا واضح طور پر آپ کو ایک لکیر کھچی وے نظر آئے گی کہ یہ یہاں پر شوہر کی طرف سے کوتائی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں یہ بیوی کی طرف سے کوتائی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری کی ساری خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اصل خوشگوار نظام کب چلتا ہے وہ دو باتوں سے چلتا ہے پہلی بات جو مقررہ حقوق ہیں وہ ہر فریق دوسرے کے لیے ادا کرے پہلی شرط اس کے بعد آتے ہم ایک اور شرط پر وہ شرط کیا ہے وہ انیق صاحب کوئی دو اور دو چار کی طرح ریاضیاتی فارمولے کی طرح نہیں ہوتا وہ اس طریقے سے نہیں ہوتا کہ باقیدہ لکھا ہوا لکیر کے فقیر بن کر کے دفعہ شق نمبر قانون نمبر مجریہ ایکٹ وہ اس طرح نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے باہمی انڈرسٹینڈنگ کا ایک دوسرے کا تعاون مثال کے طور پر اگر شوہر کے ذمہ کمائی کر رہا ہے تو کیا بیوی کے ذمہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ شوہر کی ضروریات کو پورا کرے اسی طرح سے اگر شوہر نے بیوی کو خوش رکھا ہوا ہے کوئی اعتراض کوئی مسئلہ نہیں ہے شوہر کی چاہت ہے کہ میری بیوی میری ماں کے بھی کپڑے استری کر دے جو کے ساس ہے میری جو بیوی ہے یہ میرے باپ کے بھی کچھ مدد کر دے کپڑے میں کھانے میں خدمت کر دے اگر آپ اس چیز کو انیخ صاحب قانون کے اندر لے کر جائیں گے نا تو فقہ ہو فتوہ ہو دردفتہ ہو عدالت ہو کسی قانون کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ شوہر کی بیوی اپنے ساس سوسر کی خدمت کرے اگر یہاں پر عورت قانون کی کتاب کھول کر کے بیٹھ جاوے اور وہ یہ کام کرے کہ جناب میں تو دیکھوں یہ شیخ نمبر فلاں کے ساتھ ہے میرا تو یہ قانون ہے میرا تو یہ مجریہ ایکٹ ہے میرا تو شیخ نمبر فلاں ہیں میرا تو فلاں ہیں فلاں ہیں اگر وہ یہ قانون کی کتاب کھول کر کے بیٹھ جائے تو پھر یہ زندگی کا سفر کبھی نہیں چلنے والا کیوں؟ آج عورت نے قانون کی کتاب کھولی ہے نا یہ لاو اور وقالت کے زوابط کو کھول کر کے بیٹھ گئی ہے نا تو کل کو شوہر بھی یہی کام کرے گا آپ کو معلوم ہونا چاہیے بہت سارے فقائے کرام نے شروع کے اندر لکھا تھا ڈیلیوری کا جتنا معاملہ ہے اور علاج و معالج یہ شوہر کے ذمہ نہیں ہے والدین کے پاس جائے اب پھر جائے وہ وہاں پر والدین کے پاس بیوی کے زیور کی زکاة جو شوہر ادا کر رہا ہوتا ہے یہ شوہر کے ذمہ نہیں ہے زیور باہر لے جا کر کے بیچے اور زکاة ادا کرے قربانی کے جانور جو شوہر لے کر کے آتا ہے بیوی کی طرح سے ادا کرتا ہے کوئی نہیں ہے ہر انسان پر اپنی نمات پرزے اپنی قربانی پرزے اپنی زکاة پرزے اپنا روزہ پرزے اپنا حج پرزے لہذا شوہر کیا کام کرے یہی کام کرے اپنی قربانی کرے بیوی جائے اپنا زیور بیچے اور قربانی کا جانور خرید کر کے لائے حج کا معاملہ ہے کوئی ضروری نہیں ہے شوہر پر کہ وہ اپنی بیوی کو ساتھ حج کے لیے رے کر کے جائے محرم کو اب تلاش کرتی پھرے اب اپنا خرچہ بھی کرے باپ کا خرچہ بھی کرے بھائی کا بھی خرچہ کرے قدم قدم پر ہزاروں قسم کے ایسے مسائل آ جائیں گے جو شرعان شوہر کے ذمہ نہیں ہیں اور کسی قانون کی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا اب اگر یہاں پر شوہر نے مجریہ ایکٹ دفعہ شک نمبر قانون نمبر شوہر نے کھول لیا تو بتائیے چل گیا پھر یہ زندگی کا سفر یہ کبھی بھی نہیں چل سکتا ہے یہ محبت کی وہ گاڑی ہے جو تمام ٹائروں کے ساتھ باہمی تعاون کے ساتھ آپسی انڈسٹینڈنگ کے ساتھ چلتا ہے تو دو باتیں میں نے عرض کی ہیں پہلی بات وہ فکس اور مقررہ حقوق جو قرآن و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہر فریق یہ تیہ کرے کہ مجھے وہ ہر صورت میں ادا کرنے ہیں دوسری بات ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کا جذبہ انڈسٹینڈنگ کا جذبہ اگر بیوی یہ کام کرنے لگ جائے گی کہ نہیں یہ کام میں نہیں کروں گی تو پھر شوہر کی طرف سے بھی آئے گا پھر جھگڑے پھر لڑائی ہیں اتنی سخت لڑائی ہیں کہ جس کی گویت نہیں آپ کو میں ایک بات عرض کروں کہ اگر کوئی بیوی فقہہ نے لکھا ہے مسئلہ ہے وضاعت کے ساتھ حدیثتک کے اندر بھی یہ بات موجود ہے اگر کوئی بیوی یہ کہے کہ میں بچے کو دود نہیں پلاتی اور شوہر کے بعد یعنی کہ باپ کے بعد استطاعت ہے تو شرعن شوہر کے ذمہ ہے کہ وہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی اور خاتون کا انتظام کرے اور اس خاتون کا انتظام کرے جس کو وہ یہاں مقرر کرے اور پھر دودھ پلانے کے پیسے بھی پیے کرے ٹھیک ٹھیک ہے کہ نہیں اب آپ بتائیے کہ کیسی کیسی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی ایسے ایسے مسائل کھڑے ہو جائیں گے علاج کے حوالے سے خدمتوں کے حوالے سے باہم ہی زندگی گزارنے کے حوالے سے کہ لگ پتا جائے گا کبھی بھی پھر اس طریقے سے زندگی نہیں گزر سکتی ہے اور کوئی گھرانہ تو بتائے نہ کہ جو زندگی گھر کے اندر گزار رہے ہو اور انہیں قانون کی یا فقہ اور فتوے کی کتاب کھولی بھی ہو جہاں یہ کتابیں کھولی بھی ہوتی ہیں حرام ہو جاتی ہے زندگی وہاں پر وہاں پر ہمیشہ کے لیے زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھائی بہت ساری چیزوں میں وہ تعاون کرے گا بہت ساری چیزوں کے اندر بیوی تعاون کرے گی اس طرح جا کر کہ خوشگوار زندگی گزرے گی اگر آپ نے اس طریقے کار کو اختیار نہ کیا خالص خوشق قوانین کے سہارے زندگی گزارنے کی کوشش کی تو کبھی بھی یہ زندگی نہیں گزر سکتی ہے بس یہ دو باتیں ہیں ان دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے میں ساتھ ساتھ ایک اور بات آپ کی اجازت سے کہنا چاہتا ہوں ارشاد جب شادی ہو جاتی ہے تو شادی کے بعد کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جس میں جوان مرد کا بھی ایک امتحان ہوتا ہے اور عورت کا بھی امتحان ہوتا ہے وہ کیسے معاملات ہوتے ہیں وہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ماں اور بیوی ساس اور بہو کا جھگڑا تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ تو ہوتا ہی ہے ہمیشہ ہوتا ہے اور یہ تو عمومی طور پر مزاج نہیں ملتے مزاج مل بھی جاتے ہیں تو کٹھے رہنے کی وجہ سے ہونچ نیچ ہوتی رہتی ہے اب جو شوہر ہے نا ایک طرف شوہر ہے دوسری طرف وہ بیٹا ہے اب وہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے یہ ہے وہ اصل موقع جہاں مرد کی مردانگی دینی حمیت اور غیرت اور شریعت کے احکام کا امتحان ہوتا ہے اب اس کو بڑے توازن کے ساتھ لے کر کے چلنا ہے ادھر سے ماں کی بھی نافرمانی نہ ہو جائے ورنہ جنت ہاتھ سے گئی برباد ہو جائے گا تباہ ہو جائے گا ماں کی اگر نافرمانی کرنے لگیا بیوی آئی اور ماں کی حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کی نشانی ہے بیوی کو قریب کیا جائے گا ماں کو دور کیا جائے گا دوستوں کو قریب کیا جائے گا ادنا ادنا الرجل صدیقہ و اقصہ آبا اپنے دوستوں کو قریب کیا والد کو پیچھے کر لیے یہ قیامت کی نشانی ہے اور اکر رجل امہ حقوق یعنی نافرمانی ستانے کا معاملہ کرے گا ماں کے ساتھ اطاع رجل زوجتہ اور اپنی بیوی کی اطاعت کر رہا ہے یہ حرام ہے ناجائز ہے تو اب آپ کو چیک انڈ بیلنس کرنا ہے ماں کی بھی بات ماننی ہے ماں کی فرما برداری کا پورا پورا خیال اس کے مزاج کا پورا خیال رکھنا ہے لیکن ایڈ دا سیم ٹائم آپ کو بیوی کی بھی یہ سارے کے سارے حقوق ادا کرنے اس بے زبان پر ظلم نہ ہو جائے اس کے ساتھ اس طریقے سے زیادتی کا معاملہ نہ ہو جائے یہ بھی آپ کو دیکھنا ہے ادھر سے ماں کی بھی فرما برداری کرنی ہے اچھا بیوی کا معاملہ کیا ہے جس طرح یہ شہر ایک امتحان میں آ جاتا ہے نا شادی کے بعد تو بیوی بھی ایک امتحان میں آتی ہے وہ کیا وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ اٹیچ ہوتی ہے اپنی ماں کے ساتھ کیونکہ زندگی وہاں گجلی ہے جزاک اللہ بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آ رہی ہے وہ وہاں سے آ رہی ہے اب اس کا ہر وقت دماغ ادھر کو چل رہا ہے وہ وہیں پر جانا چاہ رہی ہے وہ وہیں پر بات کرنا چاہ رہی ہے ادھر ہی جانا چاہ رہی ہے بہت سارے خواتین ایسی ہیں جن کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اپنے شوہر کے مال میں سے کچھ نہ کچھ بچا کر چھپا کر کے اپنی ماں کی طرف آپ کو اب زیادہ فرما برداری کرنی اپنے شوہر کی اب آپ کا گھر یہ ہے یعنی یہ دینی تقاضہ ہے یہ دینی تقاضہ ہے یہ شرعی تقاضہ ہے خدمت ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری شوہر کی آپ کو اللہ تعالی موقع دے آپ ماں کے پاس چلی گئی ہیں پیر دبائیے آپ والد کے پاس چلی گئی ہیں آپ وہاں خدمت کیجئے ان کے لیے ضرور اچھا کھانا پکا کر کے سرف کرے سیئے لیکن آپ کو اپنی زندگی کے اندر احکام اور فرامین کی اطاعت اگر کرنی ہے تو وہ شوہر کی کرنی ہے فرما برداری اب شوہر کی ہوگی اب آپ پر زیادہ حقوق شوہر کے آ چکے ہیں اب آپ کا گھر یہ بن چکا ہے تو دیکھیں یہ سارے کا سارا ایک متوازن سسٹم ہوتا ہے وہیں خرابی آتی ہے کہ جہاں پر انسان حد اعتدال سے باہر نکل جاتا ہے اور پھر آخر میں پھر ایک بات بہرحال ہر ایک فریق کو ہر ایک فریق کو سمجھوتا کرنا مزاج کو ٹھنڈا رکھنا اور کم از کم دوسروں کے ساتھ گزارا کرنا خیر ہے گزارا گزارا یہ جو ساس ہے نا یہ کیوں نہیں اپنی بہو کو بیٹی سمجھتی جو کچھ یہ اپنی بیٹی کے بارے میں چاہتی ہے اس کو اسی لمحے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو میری بہو ہے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے اس کے بارے میں بھی یہی سوچنا چاہیے اسی طریقے جو شوہر کا بھی یہ معاملہ ہے تو ان تمام معاملات کو انڈسٹینڈنگ کے ساتھ تعاون کے ساتھ باہمی رضا مندی کے ساتھ بہت اچھے انداز کے اندر حل کیا جا سکتا ہے بس مزاجوں کو ٹھنڈا رکھنے کی ضرورت ہے آج کل تو انیق صاحب ایک عجیب مسئلہ ہو گیا ہے ہمارے جتنے نوجوان بہن بھائی ہیں ان میں صبر تو ہے نہیں برداشت تو ہے نہیں ابھی بیچ میں ایک سروے ہوا تھا تربیت نہیں ہے نا تربیت نہیں ہے بلکل صبر نہیں ہے بلکل برداشت نہیں ہے دین سے قریب قرآن کریم کے اصول کیا ہے جزاک اللہ ہنہ لباس لکم وانتم لباس لہنہ بتائیے اللہ اکبر کتنا بڑا یہ پیغام قرآن کریم دے دیتا ہے ایسا ہے کہ شوہر بیوی کا لباس ہے اور بیوی شوہر کا لباس اللہ اکبر اور اس لباس جب لباس قرار دیا لباس کو کوئی گندہ نہیں کرتا لہذا گندہ نہ کریں داغ نہ آنے دیں لباس کو قریب رکھا جاتا ہے لہذا قریب رکھیں لباس اس طرح ہوتا ہے جو آپ ہمیشہ آپ ایسا لباس پہنتے ہیں جو گرمی سردی کے اندر آپ کا خیال کریں لہذا آپ آپ ہر ضرورت میں خیال کریں یہ عجیب لفظ ہے لباس کا خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے آدمی کی سمارٹنیس میں اضافہ کرتا ہے یہ ہے لباس اور اللہ نے اللہ کا قرآن کا جو لفظ ہوگا وہ تو بڑا جچا تلہ لفظ ہوگا روح زمین پر اس جگہ کو اس مفہوم کو بیان کرنے کے لیے اس سے زیادہ حسین اور فسیع اور بلی کوئی لفظ ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اللہ نے لفظ استعمال کیا تو شوہر کو بیوی کو بیوی کو شوہر کا اپنا لباس سمجھنا چاہیے اور اسی طرح اپنے خریب رکھنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک سوال یہاں سے لے لیتے ہیں پھر وقت بچے گا تو انشاءاللہ ویڈیو کوسٹن یہ بھی بڑا ایک ہمارا سماجی مسئلہ ہے بہت عجیب سا محمد جعبید صاحب کا سوال ہے لاہور سے سوال ان کا یہ ہے کہ اولاد میں سے کوئی بیٹا اگر نافرمان اور تنگ کرنے والا اور منشیات کا عادی ہو کیا اسے میراس اور ترکے سے آق کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ واقعی صحیح آپ نے کہا کہ یہ بھی ہمارے سماج کا ایک بڑا مسئلہ ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ویراست ہوتی ہے ترکہ ہوتا ہے میراس ہے یہ ہر انسان کا غیر اختیاری حق ہوتا ہے اس کو ہم فقی اسطلاح میں کہتے ہیں جبری حق اسپراری حق یعنی کوئی چاہے یا نہ چاہے ہر صورت میں اس کو یہ ویراست کا حق ملتا ہے چنانچہ یہ حق وہ ہے جو کسی فتوے کی روح سے نہیں اللہ نے سورہ نسا کے اندر ڈیڑھ رکو اتار کر خود تیہ کر دیا سبحان اللہ لہٰذا باپ فاسق ہے فاجر ہے گناہگار ہے نیک و متقی و پرہزگار ہے ہر صورت میں اس کی ویراست آگے چلے گی بیٹا اچھا ہے یا برا ایک بیٹا عالم دین ہے شیخ العدیس ہے بزرگ ہے اس کو بھی اتنا مال ملے گا جتنا اس نافرمان دوسرے بھائی کو ملے گا ایک روپیہ اونچ نیچ نہیں ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا چونکہ یہ زیادہ نمازیں پڑتا ذکر اذکار تلاوت کرتا رہتا ہے اس کو ذرا پیسے زیادہ دے دو اور یہ کبھی بھی نماز روزہ نہیں کرتا فرائض حقوق ادا نہیں کرتا لازہ اس کو پیسے کم دے دو ایسا کچھ نہیں یہ جبری حق ہے استراری حق ہے غیر اختیاری حق ہے لہٰذا یہ تو سب سے پہلے سمجھ دینا چاہیے کہ آپ کی جو اولاد ہے آپ اولاد ہو یا ورسہ ماں ہو باپ ہو اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر بین بھائی بھی وارث بنتے ہیں بی بھی ہے ماں ہے باپ ہے کسی وارث کو کوئی مورس کوئی شخص آق نہیں کر سکتا آق کرنے کا ایٹ اشتہار اخبار میں دے بھی دے وہ آق نہیں ہوگا میراز پھر بھی ملے گی ترکہ پھر بھی اس کا حصہ ملے گا جائدات میں وہ لازمی شریک ہے کسی صورت کے اندر وہ محروم نہیں ہو سکتا اس بات کو تو کوٹ کوٹ کر کے بھر لینا چاہیے ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے نیوز پیپر کے اندر آق نامہ آق نامہ آئے گو موبائلوں کے اندر فلانے نے فلانے کو کر دیا سوشل میڈیا پہ چل گیا کوئی کاروباری نفع نقصان ہوا باپ کہتا ہے کہ بیٹے کو میں نے آق کر دیا عدالت میں پیپر جمع کرا دیتے تو یاد رکھئے اس آق کرنے سے دنیا کے اندر آپ اپنے معاملات سے اس سے فارغ ہو سکتے ہوں تو ہو سکتے ہوں لیکن آپ کا جو ترقہ اور آپ کی جو جائداد اور وراثتیں اس میں اس بیٹے کا ضرور حصہ ہوگا اور اس کو ملے گا جتنا کہ دوسروں کو ملے گا البتہ ایک مسئلہ ضرور ہے جیسا کہ سوال سے بھی یہاں پر جعوید صاحب نے لاہور سے جو پوچھا ہے اس سے بھی واضح ہو رہا ہے کہ بہت سارے والدین وچارے یہ کہتے کہ ہمارے اس بیٹے نے ہمیں بے شمار مرتبہ بہت زلیل اور خوار کیا ستایا ہے بغاوت کیے اور ساٹھ سالوں سے ہمیں تنگ کرتا وہ آ رہا ہے بوڑا والد ہے کبھی علاج تک نہیں کریا منشیات کا آ دیئے ہر وقت پیسہ اڑانے 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 والا گناہ میں پیسہ خرچ کرنے والا ڈبونے اور ضائع کرنے والا فضول خرچ ہے اور را فرمان ہے اور فرائض و واجبات کی کوئی پروہ نہیں کرتا ایسی صورت میں والد یہ کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا مال اس کے پاس جائے اگر میرا مال اس کے پاس جائے گا تو یہ پھر گناہوں کے اندر مقتلع ہو کر کہ مال کو ضائع کرے گا خرچ کرے گا تو ایسی صورت میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اس آدمی کا باپ کا انتقال ہو تو وراثت میں اس کو نہیں مرے گا وہ تو مرے گا جیسا کہ میں نے وضاحت سے پہلے بیان کر دیا ہاں ایک طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ اپنے تمام تر مال کو زندگی میں تقسیم کرنے اس کو بولتے ہبا مرنے کے بعد جو جاتا ہے وہ ہوتی ہے وراثت وہ ہے میراس ترکہ چھوڑا ہوا آپ کا مال لیکن جو زندگی کے اندر کوئی دیتا ہے وہ ہوتا ہے ہبا ہبا کا معنی گفت توفہ عطیہ آپ کسی کو کچھ جینا چاہیں تو اپنی زندگی کے اندر اگر باپ یہ کام کر دے کہ اپنے باقی بیٹوں کو اپنی بہن بھائیوں کو یا اپنے ماں باپ کو یا اپنی بیوی کو اپنے مال میں سے ہبا کر دے حصہ دے دے حصہ جو مراد یہ ہے کہ وہ ان کو برابر برابر تقسیم کر دے یا تھوڑا بہت انیس بوئیس بھی اگر وہ کرتا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے اس کی بھی گنجائش ہے وہ سب کو مال دے چکا اپنی بقیہ زندگی کے لیے کچھ مال رکھ لے اب کیا معاملہ ہوگا کہ یہ جو کچھ اپنی زندگی میں گفت دے کر تقسیم کر چکا اس کے پاس مال بچا ہی نہیں ہے کہ اس کے مرنے کے بعد وہ ویراست میں اس آگ شدہ کے پاس جائے یہ ایک صورت ہو سکتا ہے لیکن ایک سوال ہے میرا آپ کی خدمت میں کہ ہبا کر رہا ہے باپ تو اس ہبا میں کہ اس ناہنجار اس بدکمائش منشیات کا آدھی شخص اس کو چھوڑ کر باقی اولاد میں ہبا کر دے کر سکتا ہے کر سکتا ہے اور وہ کس بنیاد پر کر سکتا ہے کہ اس کو اس بات کا غالب گمانے کہ یہ میرا بیٹا میرا یہ پیسہ لے کر گناہ میں خرچ کرے گا کر سکتا ہے عام حالات میں نہیں کر سکتا آپ کا سوال درست ہے عام حالات کے اندر اگر وہ ایک بیٹے کو دیتا ہے دوسرے بیٹے کو نہیں دیتا غلط کرے گا گناہگار ہوگا عام حالات میں ہبا کرے گا سب کو برابر برابر دے وے اونچ نیچ نہ کرے ہاں کسی کو تھوڑا بہت اونچ نیچ انیس بیس تو چل جائے گا مثال کے طور پر ایک بیٹا ہے وہ بیمار رہتا ہے اس کے علاج کے لیے کوئی زیادہ دے دیئے یا ایک بیٹا جو چھوٹے والا ہے یا درمیانہ یا بعض وقت بڑے والا بیٹا ماں باپ اب اس کے پاس رہ رہے ہیں باقی آٹھ بھائی ہیں چار چھ بھائی ہیں ان کے پاس اب ماں باپ نہیں رہ رہے ہیں یہ بیٹا شفاہ خانوں میں لائنوں پہ لگ رہتا ہے ہر وقت خدمت کرتا رہتا ہے ہسپتالوں میں جاتا ہے دوا دارو کرتا رہتا ہے اب باپ کیا کام کرتا ہے دوسرے بیٹوں کے مقابلے میں اس کو کچھ زیادہ دے دیتا ہے شہران جائز ہے لیکن انیس بیس میں نے آپ کو بتایا ہے ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کو تو دس لاکھ روپے دے دی اور اس کو ایک دو لاکھ روپے دی یہ غلط ہے یہ گناہ ہوگا اس طرح سے نہ کرے عام حالات میں سب کو برابر سرابر دے تھوڑا بہت فرق کرتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن جو ہم سوال پر بحث کر رہے ہیں وہ تو جیسا کہ آپ نے الفاظ استعمال کیے کہ بدخماش ہے منشیات کا دیئے گناہوں میں پیسہ خرچ کرنے والا ہے ایسی صورت میں اگر وہ زندگی میں باپ ہیبا کرتا ہے اور اس بیٹے کو اسی بنیاد پر کوئی اور ریزن نہیں ہونا چاہیے اسی بنیاد پر کہ وہ نافرمان ہے اس کی زندگی میں سارے کا سارا تقسیم ہو گیا بہت تھوڑا سا مال ہوگا جو اس نے اپنے لیے بچا کر کے رکھا ہوگا اس مال کو اپنی ملکیت میں رکھنے کی حالت میں اس کا انتقال ہو جکا ہوگا تو پھر وہ جو تھوڑا سا مال ہے اب وہ شرعی قانون کے مطابق میراس اور وراست کے اور ترقیقی قانون کے مطابق اب تمام کی تمام اولاد میں تقسیم ہوگا اس میں بہارال اس نافرمان بیٹے کو بھی ملے گا یہ بات ذہن کے اندر رکھنے کیونکہ اب وہ وراست آ چکی ہے اور وراست کا میں نے پہلے بتایا تھا کہ وہ غیر اختیاری اور جبریہ قہ ہے اس طرح رہی قہ ہے جو لازمی اس کو ملے گا تو وراست کے اندر اس کو ملے گا ہبا کے اندر نافرمان بیٹے کو اگر وہ نہ دینا چاہے تو یہ ایک راستہ ممکن ہے آق والا راستہ درست نہیں ہے یہ والا راستہ شرعن درست ہے اور ممکن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور آق کا تو سوال ہی پیدا نہیں وہ تو بالکل بھی نہیں ہے خلاف دین ہے یہ بات بلکل ایسے ٹھیک ہے لیکن ہبا کی شکل یہ ممکن ہے اختیار کرتے ہوئے بد کماش بیٹے کو مال نہ دیا جائے مال نہ دیا جائے تاکہ وہ گناہوں میں اس مال کو خرچ نہ کریں ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہوئے یہ عبدالسلام صاحب کا سوال ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے اگر گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے یا حادثہ ہونے کی آواز آئے تو کیا نماز توڑی یا مختصر کی جا سکتی ہے مثلا اب وہ بتا رہے ہیں کہ ایک کنڈیشن یہ ان کے ساتھ ہوئی تھی کہ اتحیات پڑھ رہے تھے وہ تو اتحیات کو انہوں نے مختصر کر کے سلام پھیڑ لیا تھا تو کیا اس کی اجازت ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی حادثہ یا غالب بمان کے مطابق کو ایسی آواز آگئی ہے جو خطرناک ہے نماز کو توڑا جا سکتا ہے شرعن نماز کو توڑ سکتے ہیں اس میں گناہ نہیں ہے شرعن اس بات کی اجازت ہے چنانچہ فقاہ اکرام نے اس بات کو بھی واضح طور پر لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہے اور اس کے سامنے نماز کے دوران میں چوری ہو رہی ہے کوئی ڈاکو یا کوئی چور چوری کر کے جا رہے ہیں اور وہ چیز قیمتی ہے وہ سمجھتے ہیں ایک تو چند روپے دو چار پانچ روپے سو دو سو اگر کچھ تھوڑا سی قیمتی چیزیں کوئی چوری کر کے جا رہے ہیں تو نماز کو اگر یہ توڑتا ہے تو شرعن جائز ہے گناہ نہیں ہے جہاں تک جیسے اتحیات والا معاملہ ہے کہ اگر یہ نماز کو مختصر کر رہے ہیں تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ مختصر کرنے کے اندر یہ دیکھا جائے واجب حصے کو چھوڑ رہے ہیں یا سنت اور نفلی حصے کو چھوڑ رہے ہیں مثال کے طور پر اگر اتحیات پڑ چکے ہیں دروش شریف پڑ رہے تھے یا آخر میں رب بھی جال نہیں یا رب بناتی نہ پڑ ان کو چھوڑ دے وہ سنت ہے نفلی عبادت ہے ذکر ہے تو آپ اس کو چھوڑ دے آپ اتحیات کو پڑ چکے آپ سلام پھیر دیں لیکن اگر آپ مختصر کر رہے ہیں اور اتحیات پڑ رہے ہیں تو اتحیات کو مختصر نہیں کر سکتے کیونکہ اتحیات پڑنا واجب ہے اور جب واجب ہے تو آپ اتحیات کو کمپلیٹ کیجئے اگر آپ نے اتحیات کے درمیان میں چھوڑ دیا اور کوئی حادثہ ہو گیا گناہ تو نہیں ہوگا لیکن نماز نہیں ہوگی آپ کو نماز دوبارہ دہرادی ہوگی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے عذر کی وجہ سے نماز کو توڑا ہے لیکن ادھر سے فریضہ ہے صلاحات بھی آپ کا ادا نہیں ہوا کیوں؟ اس لیے کہ اتحیات شرعن واجب ہے اور جب یہ واجب ہے تو اب ایسی صورت میں اگر آپ نے اتحیات کو درمیان کے اندر چھوڑ دیا ہے تو آپ کو نماز دوبارہ دہرانی ہوگی اور شرعن آپ کو نماز کا لوٹانا اور اعادہ کرنا واجب ہے سبحان اللہ کریر ہو گئی بات آج کے پروگرام کا آخری سوال آپ کی خدمت میں السلام علیکم مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ برا عمل یا برا کام کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کیسا ہے کیا عجیب سوال ہے جی بہت خطرناک ہے یہ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے بہت زیادہ خطرناک ہے اللہ اکبر خطرناک ہے پھر کہہ رہے ہوں خطرناک ہے اور بعض وقت کفر کا اندیشہ ہوتا ہے حرام یا ناجائز کا نہیں کفر کا اندیشہ وہ کیسے؟ وہ اس طریقے سے کہ ایک آدمی نے برا عمل پہلی بات تو یہ سمجھ لینے چاہیے کہ برا عمل سے مراد کی اگر برا عمل سے مراد یہ کہ کوئی شرعن گناہ کا کام ہے مثال کے طور پر اللہ بچائے چور ہے اس نے مال کو چوری کیا ڈاکہ مارا غصب کیا بدکاری کی کوئی قتل کر لیا یا کچھ اس طرح کا ناجائز اور حرام گناہ کبیرہ کا کام کیا چاہے گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو گناہ کا کام ہے اگر ایسا کام کی اور بعد میں وہ اللہ کا شگر ادا کر رہا ہے ایمان سے فارغ ہو جائے گا اور کیوں فارغ ہو جائے گا اس لیے فارغ ہو جائے گا گویا کہ گویا کہ یہ اس حرام کام کو حلال سمجھ رہا ہے تب ہی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے تب ہی تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر تو اس میں دو چیزیں جمع ہیں ایک تو حرام کو حلال سمجھنا دوسرے نمبر پر دین کا مزاک اڑانا تمسخر اڑانا اور یہ دونوں کام انسان کے ایمان کو ختم کر دیتے ہیں اس لیے یہ بہت خطرناک بات ہے بہت زیادہ خطرناک بات ہے ایسے مواقع قیدہ پر آئے کہ جو کوئی گناہ کا کام کیا ہوئے اور پھر شکر ادا کر رہے ہیں ڈرنا چاہیے یہ صرف اسکر و جور کی بات نہیں ہے یہ ایمان پر براہ راست اثر انداز ہونے والی چیزیں حرام کام ہے ناجائز کام ہے اسی لیے انیق صاحب میں ایک بات ارز کرتا ہوں بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم حلقہ لے لیتے ہیں لیکن لائٹلی لینا نہیں چاہیے مثال کے طور پر میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو ارز کروں کہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھنا چاہیے واضح بات ہے یہ شریعت کا حکم ہے حدیث کے اندر ہے اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو شلوار کا پجامے کا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوا یہ جہنم میں جلے گا اب یہ کام کہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا ناجائز ہے حرام ہے ایک آدمی یہ کام کرتا ہے تو گناہگار ہوگا اور اس کو کہا جائے گا بھئی یہ غلط کام ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ گناہ ہے کافر نہیں ہوگا اس سے وہ کافر نہیں ہوتا لیکن اگر فقہہ نے مسئلہ ڈکھا ہے کہ وہ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کر کے خاموش رہتا ہے زندگی گزار رہا ہے کام کر رہا ہے تو ٹھیک ہے گناہ کا کام تو اس نے کیا لیکن ایمان پر کوئی اثر نہیں ہوگا لیکن شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کر کے کہتے ہیں یہ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے کیا خوبصورت لگ رہا ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہے مجھے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اللہ کا شکر ہے یہ بہت اچھا ہے نعوذہ بلہ اس طرح بولتے ہیں اب ایمان پر فرقا جائے گا اب یہ ایمان پر اثر انداز کیونکہ ایک تو کام اس نے حرام کام کیا اور اس حرام کام کو یہ خوشنما اچھا حلال شکر ادا کرنے والا یہ اس طریقے سے کر رہا ہے تو یہ براہ راست اسلام پر ایمان پر اس کی ضد پڑے گی اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے بعض اوقات یعنی اب داڑی مدوانا یہ ایک معاملہ ہے بے پردہ ہونا یہ ایک معاملہ ہے یہ سارے کے زارے زارے کی گناہ ہے اب اگر کوئی برد کوئی عورت یہ گناہ کا کام کرتے ہیں یقینہ یہ گناہ کا کام ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ گناہ کا کام ہے اللہ تعالی مجھے توبہ کی توفیق دے گا میں اس سے رک جاؤں گا دوسروں کو بھی ترغیب دینی چاہیے کہ بھئی آپ رک جائیے خاتن کو کہا جائے گا لیکن وہ بے پردگی پر فخر ساتھ میں کرے اور بے پردگی پر نوزبیل اللہ تعالی کا شکر ادا کرے کوئی شخص چوری کرنے کے بعد اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اللہ کا شکر ہے مجھے اتنا مال مل گیا اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ جو میں نے لوٹا ہے یہ موبائل میں نے بہت اچھا لوٹ لیا یہ مجھے بہت قیمتی کار مل گئی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے تو یہ حرام ہے یہ ناجائز ہے اس لیے اس سے احتراز کرنا ضروری ہے کہا جاتا ہے نا کہ گناہ کا معاملہ قابل تدارک ہے گناہ کا معاملہ قابل تلافی ہے گناہ کا معاملہ قابل ازالہ ہے لیکن کفر کا معاملہ وہ ظاہر ہے کہ اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا ہے اس کی تلافی ہے اس لیے ان کے سوال کا مختصر جواب یہی ہے کہ کسی بھی غلط اور برے کام پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ حرام ہے اس سے بچنا ضروری ہے چھیک ہے اب چھوٹا سا ایک سوال ہے برہے سلسلے میں کہ لاعلمی کی بنیاد پر کوئی برا کام کرنے کے بعد آدمی ادا کرے خدا کا شکر تو کیا وہ بھی انہی تمام سزاؤں کا مکلف ہوگا یعنی مثال دے رہا جو کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے اور حیرانی ہوتی ہے ایک یتیم خانہ اس کی بنیاد رکھنی ہے پانچ کروڑ روپے درکار ہیں بڑی اماؤنٹ ہیں تو کام یہ کرتے ہیں کہ چریٹی ڈینر ہم کرتے ہیں اور اس میں رقص و موسیقی وغیرہ اس کے ٹکٹ وغیرہ رکھے گئے بڑا اسپانسر کیا گیا اداکار اداکارائیں وغیرہ رقص و سروت کی محفلیں اور پانچ کروڑ دماغ ہو گئے تاکہ یہ یتیم بچوں کی کفالت ہو سکے اور اس پر خدا کا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں پانچ کروڑ روپے کر کے دے دیئے اور یتیم کے حوالے سے کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا قرآن کریم کی آیات سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات یعنی اس کے مطابق وہ کام ہوا یتیم خانے کی تعمیر ہو گئی اب بچے یتیم بچے اس میں رہیں گے اس پر خدا کا شکر ادا کرنا کیسا ہے حرام ہے سخت ناجائز ہے اور خاص طور پر رقص و سرور کو ذہن میں رکھتے ہوئے شکر ادا کرے گا تو ایمان سے بھی فارغ ہوگا خطرناک بات ہے انتہائی خطرناک بات ہے اسی لئے میں نے کہا کہ لاعلمی کی بنیاد سے بعض وقت ایسا اس میں یہ ہے کہ البتہ چونکہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ لاعلمی ہے پھر ساتھ ساتھ میں اس میں ایک تعویل ممکن ہے وہ تعویل یہ ہے کہ ایک کام یعنی ہم خدا کا شکر ہے کہ ہم ایک یتیم خانہ بنا رہے ہیں اس وقت وہ دماغ کے اندر رقص و سرور کو ذہن میں نہ لائے بس یہ کہ یہ پیسہ مل گیا اور ہم یہ کام کر رہے ہیں اس طرح کی ایک تعویل سے کفر سے تو بچ جائے گا لیکن بہرحال یہ حرام اور ناجائز ہے اور اس کے حرام اور ناجائز ہونے میں کوئی شبہ نہیں دوسری بات ایک اور بھی عرض کر دوں کہ یہ جو آپ نے سوال پوچھے نے جو فرمایا یہ کام بھی غلط ہے یعنی آپ نے یتیم بچوں کا کام کرنا ہے میں نے کرنا ہے کیوں وجہ بتائیے کون راضی ہو جائے اللہ اللہ راضی ہو جائے اس حرام راستے سے یہ کام کرنے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مکلف اور ذمہ داری نہیں بنایا اللہ نے خود اس کو حرام قرار دیا تو اس سے رضا مندی یہ خدا مندی حاصل ہو بھی نہیں سکتی ہے وحی کی روشنی کے بغیر آپ کسی کام کو سند جواد فرام نہیں کر سکتے ہیں سبحان اللہ حلال مال دو بھائی اور حلال مال سے آپ یہ کام کریں ہو سکتا ہے بہت اچھی بات ہے نہیں ہو سکتا آپ کو نیک کام کا عجر مل گیا نیک نیت کا عجر و ثواب مل گیا آپ کے ذمہ کوئی نہیں ہے کہ نوزباللہ آپ رخص و سرور کی محفلیں برپا کریں اور اس سے حاصل شدہ پیسہ تو پھر تو دوسرے نمبر پر کئی سارے ڈاکو یہ بھی تو جسٹیفیکیشن دینی کوش کرتے ہیں ہم ڈاکا مارتے ہیں مالے کے غریبوں میں جا کر پیسہ تقسیم کرتے ہیں تو یہ کہاں سے حلال ہو سکتا ہے حرام ہے ناجائز ہے اس کے ناجائز اور حرام ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے تو شریعت کی تعلیمات کو سامنے رکھنا اور احکام دین کو سامنے رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے یہ انتہائی ضروری ہے مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون آپ تشریف لائے اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کو تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں ہمارے غراب کے پوچھے گئے سوالات کے شافی جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ ہمیں بہم پہنچاتے ہیں اللہ سلامت رکھے ہمارے معزز علماء فقہہ مفتی صاحبان کو خواتی روزرات وقیہ مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحبِ نحج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرسزہ کرم اللہ وجہوکا آپ فرماتے ہیں کہ زکاة کے ذریعے اپنے مال کی حفاظت کرو زکاة کے ذریعے اپنے مال کی حفاظت کرو سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ